برکش مناظرین انہوں نے ایک بہت بڑی منزلِ مسائب بیان کیے دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرتا جاؤں چونکہ میرے موضوع میں ساتھ مجھے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اسطلاحات ہیں فرماتے ہیں میں ان اسطلاحات کو قبول نہیں کرتا پہلی اسطلاح یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام چودہ سال قید میں تھے فرمایا میں اسیس کو نہیں مانتا کہ موسیٰ اقادی چودہ سال قید میں تھا دوسری جنابِ سقینہ ایک سال تک قید میں تھی میں اسیس کو نہیں مانتا کہ وہ ایک سال قید میں تھے سنیے گا ذرانہ صاحب کی منزل فرماتے ہیں تیسرا یہ امامِ سجاد چالیس سال تک خون لوتے رہے اپنے بابا کو میں اسیس کو نہیں مانتا علتیں جو انہوں نے بتا یہ اس میں بڑا درد ہے وہ کیا علتیں فرماتے ہیں موسیٰ قاظم چودہ سال قید تب ہوتے جب چودہ سال کے بعد موسیٰ آزاد ہوتے امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام چودہ سال کے بعد بھی آپ نے خوب پڑھا ہے اور سنا ہے کہ امام علیہ السلام کا جنازہ اس حالت میں تھا کہ امام کے جنازے پر زنجیر جگڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں میں کس طرح مان لوں کہ چودہ سال کا قیدی تھا وہ آج تک قبر میں قیدی گئی میں کیسے مان لوں کہ جنابِ سمینہ ایک سال کی مقیدہ تھی ایک سال کی تب مقیدہ ہو دی جب سجاد رسیاں کھلتے انہی رسیاں کے ساتھ حسین کی بیٹی کو دفنائی تھا سجاد نے عزیزوں میں کیسے مان لوں کہ سجاد چالیس سال سے کی مقیدہ حسین کو روتا رہا میں تم مانتا جب سجاد قبر میں نہ روتا فرماتے ہیں کہ امام سجاد کو قبر میں لٹائے گا امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری میں باکر فرماتے ہیں سبابہ اب تو آپ لہر کے آنکھیں کہ آپ کا رونا بد نہیں ہو رہا آخری انفاظ میں سجاد نے فرمائے سجاد سے شام نہیں بھلائی جاتی ہاں عزیزوں امام سجاد قبر تک اپنے بابا کو روتے چلے گئے فرماتے ہیں میں کس طرح مان لوں کہ سجاد چالیس سال تک روئے تھے ہاں عزیزوں لیکن امام سجاد وہ فرد ہے جس کو دفنانے کے لیے امام باکر موجود تھا جناب سبینہ وہ شہیدہ ہے جو آنکھ تک مقید ہو ہے لیکن اسے دفن کرنے کے لیے امام سجاد موجود تھا امام موسیقی عظم اگرچہ مظلوم ہے 14 سال کی قید میں ابھی تک رسیوں میں اور زنگیروں میں جھکڑا ہوا ہے لیکن اسے دفن کرنے کے لیے ان کا بیٹا امام رضا موجود تھا ہائے غربت امام موسیقی عزیز تین لن تک نواسہ رسول کا جنازہ کربلا کی غرم ریت پر پڑا رہا کسی مسلمان کو یہ خیاء نہیں آئی کہ نبی کے نواسے کا جنازہ ہے کوئی دفنہ کر جائے ارے دولی بات تو یہ ہے کہ وہ ملعون اپنے جنازے تو دفنہ رہے حسین کا جنازہ بھور و کفن کربلا کی حیث پڑا رہا اللہ علا لعنت اللہ علا لکوم الظالمین وسیعلم اللہ لینہ بلہ موئیہم اللہ مقلبون